مہدر پردیش کے پورو مکہ منتری اور یوپی سرکار میں کیندری منتری رہے ارجن سنگھ کے گھر کا ویواد اب بہار آ گیا کل ارجن سنگھ کی پتنی بھوپال کورٹ پہنچی جہاں انہوں نے اپنے بیٹوں کے خلاف شکایت ارضی دی ارجن سنگھ کی پتنی نے اپنے دونوں بیٹوں پر بڑا آروپ لگایا کہ انہوں نے کورٹ سے کہا کہ ان کے بیٹوں نے انہیں گھر سے نکال دیا اسی لئے وہ انصاف مانگنے کورٹ آئی ہیں بیٹوں نے گھر سے نکالا تو ماں پہنچی کورٹ سڑک تک آئی پورو سی ایم کے گھر کی لڑائی عمر اسی کے پار پہنچ گئی ہے چلنا تو رہنے دیجئے کھڑے تک نہیں ہو پا دی اس عمر میں ایسی حالت میں بیٹوں نے اتنے ظلم کیے کہ اس بزرگ ماں کو مجبورن انصاف مانگنے کے لیے عدالت کی چوکھٹ پر آنا پڑا وہ بھی اپنے بیٹوں کے خلاف ویلچیر پر بھوپال کورٹ آئیں یہ بزرگ مہلا مدی پردیش کے پورو مکھے منتری ارجن سنگھ کی پتنی ساروچ کماری ہیں مانگل واردو پہر ساروچ کماری اپنے دو بیٹوں کے خلاف شکایت کرنے بھوپال کورٹ آئیں پورو سی ایم ارجن سنگھ کی پتنی ساروچ کماری کے مطابق ان کے دو بیٹے ہیں اجے سنگھ اور ابھیمنیو سنگھ اجے سنگھ مدی پردیش میں وپکش کی نیتا ہے دونوں ہی بیٹوں کے پاس کروڑوں کی سمپتی ہے لیکن ماں ساروچ کا آروپ ہے کہ انہیں ان کے بیٹوں نے گھر سے نکال دیا ارجن سنگھ کی بیٹی وینا سنگھ نے بھی بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن جب بات نہیں بنی تو ماں کو انصاف کے لیے کوٹ آنا پڑا کوٹ میں دی ارجی میں ساروچ کماری نے لکھا ہے میرے بیٹوں اجے سنگھ اور ابھیمنیو سنگھ نے گھرے لو ہنسا کر مجھے میرے ہی گھر سے بے دکھل کر دیا ہے انہوں نے میرا بھرن پوشن کرنے سے انکار کر دیا ہے اس وجہ سے مجھے مجبوری میں عدالت کی شرن لینی پڑی ہے میں چاہتی ہوں کہ عدالت مجھے میرے نواز میں رہنے میں مدد کرے اور اجے سنگھ کو وہاں سے الگ کرنے کا آدیش دے مجھے نیائے ملنے کا بھروسہ ہے جانکاروں کو مطابق ماں اور بیٹوں کے بیچ یہ ویواد ارجن سنگھ کی بھوپال کی کوٹھی کو لے کر ہے ساروچ کماری کا آروب ہے کہ ان کے بیٹے اجے سنگھ نے اویت طریقے سے اس کوٹھی پر قبضہ کر رکھا ہے میں کیول ایک بیٹی کا فرض نبھا رہی ہوں جو کچھ بھی میرے ماں کو کہنا تھا انہوں نے لکھت روپ میں دے دیا ہے کوٹ میں آپ دستاویج پڑھ لیجیے میں گھر کی کہانی سڑک پر نہیں بتانا چاہتی دستاویج بھرتی ہے آپ دیکھ لیں اس پورے ویواد پر ارجن سنگھ کے بیٹے اجے سنگھ نے کہا کہ پریوار میں من موٹاو ہے لیکن وہ جلد ہی پریوار میں بات چیت کر اس ویواد کو سلجھا لیں گے امیتاب انوراگ انڈیا ٹی وی بھوپال موسیقی